اسلام علیکم میں ہوں شیراز and you are watching business and banking if you are new on this channel then please subscribe and hit the bell icon for latest upload جب بات پیسے بچانے کی ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو تازہ ترین منافع کی شرح کا علم ہو خاص طور پر اگر آپ اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اگست 2024 کے لیے نیشنل سیونگز کے منافع کی شرح کا جائزہ لیں گے اور میں اپنے خیالات شیئر کروں گا کہ یہ شرح آپ کے لیے کیا معینے رکھتی ہیں آج کی معیشت میں بجت کرنے والوں کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے مہنگائے کے بڑھنے اور شرح سود میں مسلسل تبدیلی کے ساتھ یہ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا سیونگ آپشن ملے جو آپ کے مالی مقاصد کو پورا کر سکے اسی لیے منافع کی شرح کو سمجھنا پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے منافع کی شرح آپ کی بجت پر خاص طور پر اثر انداز ہوتی ہیں اور چھوٹی سی تبدیلی بھی وقت کے ساتھ بڑا فرق ڈال سکتی ہے بجت کرنے والوں کو مختلف سیونگز سکیموں کے تحت دی گئی منافع کی شرح سے واقف رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیسے کے بارے میں مناسب فیصلہ کر سکیں واقف رہنے سے آپ بڑی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور خود کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کی بجت وقت کے ساتھ بڑھتی رہے افسوس کی بات ہے بہت سے لوگ تحقیق نہیں کرتے جس کے نتیجے میں وہ ایسے سیونگز آپشنز چنتے ہیں جو کہ ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے ایسے غیر یقینی معاشی ماحول میں ضروری ہے کہ ہوشیار رہیں اور بدلتی ہوئی منافع کی شرح سے ہاں معانگی رکھیں ایسا کرنے سے آپ دوسروں سے ایک قدم آگے رہتے ہیں اور اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے کا بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب نظر ڈالتے ہیں نیشنل سیونگز سکیمز کے تحت موجودہ منافع کی شرح پر آگست دوہزار چوبیس کے اندر سپیشل سیونگ سرٹیفیکٹ اور اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو دیا جا رہا ہے پندرہ اشارہ چھ پرسنٹ کا پروفٹ ایئرلی بیسس پر ہر چھ ماہ کے بعد آپ کو دیا جاتا ہے سات ہزار آٹھ سو روپے کا پروفٹ ایک لاکھ کی سرمایہ گاری کرنے پر اور جو آخر کے چھ مائنے ہیں اس پر آپ کو دیا جاتا ہے سولہ اشارہ چھ پرسنٹ کا پروفٹ یہ بندہ ہے آٹھ ہزار تین سو روپے یاد رہے یہ ایک تین سالہ مچورٹی بیسس انویسمنٹ ہے جس کے اندر منافع کی ادائیگی آپ کو ہر چھ ماہ کے بعد کی جاتی ہے یعنی کہ جو شروع کے پانچ ایسے چھ ماہ آئیں گے جس میں آپ کو پروفٹ ملے گا سات ہزار آٹھ سو روپے اور جو آخر کے چھ ماہ ہوں گے ان میں آپ کو پروفٹ ملے گا آٹھ ہزار تین سو روپے اب بات کرتے ہیں جاتی ہے بارہ پرسنٹ دوسرے سال میں ہوتی ہے پچیس پرسنٹ تیسرے سال میں تھرٹی نائن پرسنٹ اور دس سالوں کے بعد آپ کو پروفٹ کی ادائیگی کی جاتی ہے دو سو ستاون پرسنٹ یاد رہے یہ ایک دس سال انویسمنٹ ہے لیکن اگر آپ پانچ سال کے بعد بھی اپنا منافع پیٹرول کرنا چاہتے ہیں یا چھ سال کے بعد چھ سال کے بعد آپ کا پروفٹ اس کے اندر ڈبل ہو جائے گا یعنی کہ جو آپ کو گین ملے گا وہ ایک سو دو پرسنٹ کا ملے گا تو اگر کچھ لوگ شورٹ ٹرم کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر چھ سال کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹے پلے اس وقت اگر ہم بینکنگ سیکٹر کو دیکھیں تو کوئی بھی ایسا ٹرم ڈیپوزٹ نہیں ہے جو کہ دیفنس سیونگ سیڈیفیکٹ سے زیادہ پروفٹ پروائیڈ کرتا ہو تو دیفنس سیونگ سیڈیفیکٹ ان لوگوں کے لیے ایک بہتر آپشن ہے جو کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ریگلر انکم سیڈیفیکٹ کی ریگلر انکم سیڈیفیکٹ میں آپ کو منافع کی ادائیگی ہر ماہ کی جاتی ہے اس کا جو اینم کا ریٹ ہے پر اینم کا وہ چودہ اشار یا چونسٹ پرسنٹ ہے اور مہانہ جو پروفٹ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ ہے بارہ سو بیس روپے یاد رہے یہ بھی ایک ٹرم ڈیپوزٹ ہے جس کے اوپر آپ کو منافع کی ادائیگی ہر ماہ بات کی جاتی ہے جو ایک پانس سالہ انویسمنٹ ہے یعنی جو آپ کو پروفٹ مل رہا ہے بارہ سو بیس روپے اگر آنے والے دنوں میں اس میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو آپ کے پروفٹ پر کچھ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کا اب بات کرتے ہیں یہ ہے بہبود سیڈیفیکٹ اس کے اندر آپ کو منافع کی ادائیگی مہانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے ایک لاکھ کی سرمایہ کاری کرنے پر آپ کو ملے گا بارہ سو ایسی روپے بہبود سیڈیفیکٹ کی اندر وہی لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جو کہ سکسٹی پلس ہیں یا سکسٹی ایرز کے ہیں دوسرا ویٹو اس کے اندر کر سکتے ہیں تھرڈ کے اوپر ڈیسیبل پرسن بھی اس کے اندر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اب ہے پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ یہ ریٹائر گورنمنٹ ایمپلائز کے لیے ہے صرف اس کے اندر بھی آپ کو پروفٹ ملے گا بارہ سو ایسی روپے پر منت ایک لاکھ کی سرمایہ کاری کرنے پر اب ہے شہدہ ویل فیر اکاؤنٹ اس کے اندر جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے اس میں بھی بارہ سو ایسی روپے کا پروفٹ ہے اور یہ صرف شہدہ فیملیز کے لیے ہے چورٹرم سیونگ سیڈیفیکٹ یہ بھی ایک بہت اچھا اوپشن ہے سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس کے اندر آپ کو جو کیٹی کرز دی ہیں وہ ہیں تین ماہ چھے ماہ اور ایک سال کی تین ماہ کے اندر آپ کو پروفٹ کی ادائیگی جو کی جا رہی ہے وہ ہے چار ہزار سات سو پچاس روپے چھے ماہ کے بعد آپ کو ملیں گے نو ہزار چار سو ساٹھ ایک سال کے بعد آپ کو ملے گا سترہ ہزار نو سو روپے یاد رہے یہ ایک لاکھ سرمایہ کاری کے ریٹ ہیں اس کے بعد ہے سیونگ اکاؤنٹ اس کے اندر آپ کو پر اینم جو پروفٹ کا ریٹ دیا جا رہا ہے وہ انیس پرسنٹ کا ہے اب ہے سروہ اسلامیک ٹرم اکاؤنٹ سیٹا اس کے جو پروفٹ ریٹ ہیں ون ایئر کے لیے اٹھارہ ہزار نو سو روپے ہے تین سال کے لیے آپ کو ملے گا سات ہزار پانچ سو اسی روپے ہر چھے ماہ کے بعد پانچ سال اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پر مند آپ کو پروفٹ ملے گا بارہ سو دس روپے کا میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پانچ سالوں کے لیے انویسٹ کریں اس کے بعد ہے سروہ اسلامیک سیونگ اکاؤنٹ سیسا اس کا بھی پروفٹ ریٹ انیس پرسنٹ ہے اور اس کے اندر پروفٹ کی ادائیگی آپ کو منتلی بیسس پر کی جائے گی یاد رہے سیسا پر آپ کو پروفٹ منتلی بیسس پر ملتا ہے لیکن جو کنونشل سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو منتلی بیسس پر پروفٹ کی ادائیگی نہیں کی جاتی جب ہم نیشنل سیونگز کے منافع کی ان شرحہ کا دوسرے سیونگز آپشنز کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ نیشنل سیونگز سکیمز اب بھی مارکٹ کے چند سب سے مقابلہ کرنے والے پینکز سے زیادہ منافع دیتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ منافع کی شرحہ کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ واقف رہیں تاکہ اپنی بچت کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں آپ کی پیسے بچانے کی حکمت عملی کیا ہے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ پرسنل فیننس اور سیونگز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل پر موجود میری دوسری ویڈیوز ضرور دیکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ